جو سرکار کر رہی ہے بلڈوزر کا استعمال منمانی کر کے گریب کسانوں کو اپنی زمین سے ایوکٹ کر رہی ہے اور آج ہاہکار مچی ہے پورے کشمیر میں پورے جمعوں میں کیا گریب کسان مافیا ہے گریب شہری لوگ مافیا ہے کون مافیا ہے تو اس وجہ سے یہ پردہ اٹھ گیا ہے ان کے چہرے سے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں روزگار نہیں بہت زیادہ چتہونی ہے جو پالسیہ اپنائی جا رہی ہے بی جے پی کی دل سر جیس طریقے سے لگاتار جمبو قسمی بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور تین سو ترہٹے کے بعد کوئی بھی جا کے جمعید کھنچ سکتا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ اسے خلاف آمدولت کر رہے ہیں ہمارے آج یہاں لوگ ہیں جمع وہ اسی سوال کو لے کر جمع ہوئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے پروٹسٹ کرنے کے لیے جو سرکار کر رہی ہے بلڈوزر کا استعمال منمانی کر کے گریب کسانوں کو اپنی زمین سے ایوٹ کر رہی ہے اور آج ہاہکار مچی ہے پورے کشمیر میں پورے جمعوں میں اس سوال کو لے کر کہ یہ بلڈوزر چلانا بند کرو ہمیں بلڈوزر نہیں چاہیے یہ زمین ہماری ہے اس پر ادھکار ہمارا ہے اور اب یہ دورہ رہے ہیں کہ وہاں مافیا ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ مافیا کا لسٹ شائع کر لو ریلیز دا لسٹ آف مافیا کون ہے مافیا کیا گریب کسان مافیا ہے گریب شہری لوگ مافیا ہیں کون مافیا ہے تو اس وجہ سے یہ پردہ اٹھ گیا ہے ان کے چہرے سے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں روزگار نہیں مہنگائی پر کابو نہیں تجارت کے نام پر بہت کچھ کہا جا رہا تھا وہ بھی نہیں لازمی طور پر یہ اپنے گناہوں پر پردہ داری کرنے کے لیے اور ایشوز کو کھڑا کر کے ڈائیورٹ کرتے ہیں اٹینشن صرف کیا لگتا ہے صرف ایک قوم ایک دھرم کی لوگوں کی گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا نہیں یہی تو ہے نا اس کی سوال ہے آج لوگوں کو یونائٹ کرنا دیش کی طاقت کس میں ہے کیا آج سارے لوگ یونائٹڈ رہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو اور ہوں یونٹی is our strength اور اس کے برکس سرکار جو ہے وہ اس یونٹی کو توڑ رہی ہے کبھی ایک مدہ کھڑا کر کے کبھی دوسرا مدہ اور اس وجہ سے دیش کے لیے بھی یہ بہت زیادہ چتاؤنی ہے جو پالسیہ اپنا ہی جا رہی ہے بی جے پی کی دل سے لیکن سر اس معاملے میں بی جے پی کا بھی اپنا پکش ہے بی جے پی کہہ رہے کہ یہاں پر انکروچمنٹ ہوا ہے یوپی ہو چاہے دلی ہو چاہے جنب کشمیر ہو میں کشمیر کی بات کر لوں گا اگر آپ کسانوں کو اپنے حق سے محروم کر لیں گے اپنے زمین سے دور رکھ لیں گے آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے وہ بچے کہاں جائیں گے جو آج بے روزگار ہیں زمین بھی نہیں زمین بھی نہیں روزگار بھی نہیں کہاں جائیں گے کہاں دکھیلنا چاہتے ہیں آپ چاہے یوپی میں ہو ہریانہ میں ہو یا کشمیر میں ہو کسانوں کا حق ہے زمین پر اور لازمی طور پر جو ان کو اس حق سے دور رکھے گا کسان ان کے نہیں رہیں گے آواز بلند کر لیں گے جیسا کسانوں نے لازٹ یئر ہی سبق سکھایا مرکزی سرکار کو ویسا ہی سبق اب بھی سکھائیں گے کسان چاہے پچھم کے ہوں مغرب کے ہوں مشرق کے ہوں یہ میرا ایک اندہ دوہزار چوبیس کو لے کر کیا آپ بات کر رہے ہیں موڈی جی نہیں آئے میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی دوہزار چوبیس کی میں ابھی دوہزار چوبیس میں سکھانے کا مطلب آنے والا وقت بتائے گا شکریہ سیر دیکھئے لگاتار گھروں کو توڑا جا رہا ہے بلڈوز کیا جا رہا ہے اور اس سے خلاف دلی کے جانتر منتر پر آندولن تھا کامیرہ پرسان آشوش کے ساتھ میں نویر کمانندہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں